لا تدخل الملائکت و بیتن امام غزالی رحمت یہ حدیث شریف ہے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں فرمان جناب کا ہے اس کی تشریف چونکہ صوفی عارف کامل ہے امام غزالی حالی عالم نہیں ہے عالم ظاہر و باطن ہے صوفی ہیں صحابی ہیں متصوف ہیں اور جہاں تک اس درویش کا خیال ہے اپنے فن کے یگانہ روزگار ہے جناب نے فرمایا بیتن گھر کو کہتے ہیں اور یہ دل بھی ایک گھر ہے یہ دل بھی کیا ہے مل کر بولنا بھائیو لا تدخلو لا تدخلو الملائکتو بھائیتا اس گھر میں ملائکہ نہیں آتے رحمت والے جس گھر میں پتہ ہو فرمایا خدا کا قرب رحمت ہے خدا کی مربت رحمت ہے اللہ پاک کا نور سیمے میں سما جانا ہے یہ رحمت ہے یہ سب کچھ کیا ہے رحمت ہے یہ ساری چیزیں رحمت کے ساتھ مشروط ہیں مشروط ہیں رحمت کے ساتھ کیا ہیں مشروط ہیں یہ فرشتوں کے ساتھ مشروط ہیں یعنی اللہ نے جس دل کو نور سے روشن کرنا ہو تو رحمت کے ملائکہ آئیں گے اللہ نے جسے اپنی مربت دینی ہو تو رحمت کے ملائکہ آئیں گے اللہ نے جسے اپنا قرب بخشنا ہو تو رحمت کے فرشتے آئیں گے اور وہ فرشتے اس کے قلب کو اس کے قلب کو اللہ کی رحمت سے بھر دیں گے تو فرمایا وہ فرشتے اس گھر میں آتے ہی نہیں ہیں جس گھر میں کتھوں اور کتھے کی تشریف سنیئے کہاں گے فرمایا تکبر 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 ہماری خرابیوں کو اچھائیوں سے تبدیل فرما آمین فرمایا کتھا تکبر تکبر ایک کتھا غیبت ایک کتھا جوٹ ایک کتھا فریب فراد دغابازی ایک کتھا اور دل گھر سمجھا رہی ہے دل گھر دکھا فریب فراد لالج یہ سارے کتھے ہیں اگر ایک کتھا ہو تو ماربت خدا نہیں آتی اگر سیکڑوں کتھے ہوں تو ماربت کہاں سے ملے گی فرمایا ضروری ہے کہ پہلے ان کتھوں کو گھر سے نکال دارت تیرا دل ہے تکبر نکال حسد نکال غیبت نکال آجزی لیا آجزی لیا اور لوگوں کے ساتھ خیر کھائی لیا میں درویش کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ درویش کے ساتھ کوئی دھوکھا ہو تو پھر یہ بھی نہیں چاہنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ دھوکھا ہو اگر کسی شخص نے کسی دوسرے سے ایسے محبت رکھی جیسے اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے تو وہ عند اللہ صدیقین میں لکھا گیا ہے اور اگر کسی نے لوگوں کو لکھانے کے لیے بننا سمرنا شروع کیا اند اللہ وہ دیاکاروں میں لکھا جائے گا اور کان کھول کے سنیے اگر میں نے صوفیاء کی کتابوں میں پڑھا ہے اس درویش نے اگر کسی نے اللہ کے لیے بننا سمرنا چھوڑ دیا اور مشغول بحق ہو گیا تو ہر روز آگ تعالیٰ ستر مرتبہ مسکر آ کر اس کی طرف دیکھتا ہے سلام اللہ سلام اللہ اور اگر اور اگر نہ بھی ہوں پرشانیاں ختم پھر بھی حضور کے ہوں نیکی وجہ سے پرشانیوں کا بتا ہی نہیں چلے گا دوخاری شریف کی یہ قدیش شریف ہے ایک صاحب حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں حضرت عبور حراز کراوی ہیں ان کے بچے بہت زیادہ تھے آل و ایجال زیادہ تھا کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا گھر پہ گئے تو بیوی رو رہی تھی بیوی بچے بھی بلک رہے تھے یہ گھوڑ سے سنیے گا عباب اور حالی ادھر سے ادھر سے لکا لیے گا نہیں علمے رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ عمل ہو جائے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں پھلے دے کے ٹکڑو جب وہ عورت کو دیکھا روتی بچے بلکتے دیکھے اور یہ سارا سین دیکھنے کے بعد بیوی نے کہا کہ بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں روٹی نہیں کھائی صبح سے اس نے کہا میں جاتا ہوں اللہ سے بات کرتا ہوں جنگل میں تو گھر پہ رہے وہ تنائی میں نکل گیا بخاری شریف جنگل میں جا کر رویا میرے مالک تیری شان تو یہ سنی ہے جو تُو سب کچھ کر سکتا ہے ملے شک اس نے کہا اللہ نے نہیں گھل کی تھی اس نے چھوٹ دے یا پینوں کو مولویاں کو دیڑے یا آپ بھی کچھ نہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہے کر سنو ولیوں کی بات آ رہے ہیں ایچولی اتصال تک کہہ نہیں ہے اور اس بلے نے کہے گھل کی تھی لہسانی آرے ہیں ایچھلا باگے لے ہیں ایتھو ہی مندہ کو بڑا ہوں رہا ہے اولیاء کی میں بات ابھی سناتا ہوں ان کی بھی سناتا ہوں ولیوں ان کی بھی سناتا ہوں تا کہ تمہارے دِل میں ولیوں کی بھی ت gehabt اس بندیر نے کہا یا اللہ ہم نے کبھی اللہ سے سارے بیٹھے ہوئے ہوتے 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 کبھی کیے اپنے اللہ سے ایسے باتimagin ان کی ماں نے پانچ 멍ر ہاتھ تفرید دین گنجے شکر مصود رہے ہیں ان کی ماں نے پانچ منٹ چاہت لاکھ اکمیز زردوں انہیں کہا ہے میرا سیرہ چٹا تفرید انہوں میں بڑا تھک ڈھکے مسلطے کھڑا کی تمہیں آپ پہنچنا سکتی ہیں جیتے میں نہ پہنچ سکتی ہیں تو پہنچ سکتی ہیں سنو جی را جا سنو نارے پر توجہ نہ کرو توجہ کرو آج کوئی نارا نہ لگاؤ توجہ کرو نارے پر تقریب نہ دیو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنگوں کے چاروں اب بات کی تھی نہ مائی نے کی تھی نہیں کی تھی یا کوئی تویز لے کے تلے رکھے ایسی مائی نے بات کی اے وہ بات ہے جو ہم نہیں کر پاتے اور بدر کے میدان کے اندر 313 کے مقابلے میں ہزار کی سے زیادہ کفار تھے جناب نے دیکھا کم تو بنا ڈاڑا صحابہ کرام نے اڈکے کن میں چاہ گیا یارسول اللہ تے تلوانا آکھ بندیت رہ سکتے ہیں نا سواریاں کتنیاں کتنی سواری ہاں جی دو اونٹ اور گوڑے بھی کچھ یارسول اللہ گل بڑی ڈاڑی سے آپ نے ورمایا ہے تو سوٹیاریاں کرونا جنگ دیاں میں گل کر لاؤ اے جی گھلکاری ساہب اے جی گھلکاری ساہب ستیانگ اللہ میں کرتا ہے سارے توانید کمرانن اے جی گھلکاری ساہب کدی رابنال نہیں کیتی وہ تو ہڑا رابنال مستقل تلق ہے دیوانے ہوتا انوس پیدا کیتا ہے تم نہیں تھے تمہارا تلق نہیں ہے اللہ سے کوئی شک نہیں اولیاء اولیاء ہے مگر اولیاء کا کام بھی یہی ہے کہ تمہیں رب سے ملائے آپ مجھے اعبار بتلاوں آپ بیٹھے ایک سنار کے پاس سنا بنانا سیکھ جاؤں درزی کے پاس بیٹھو کیا بن جاؤں مہینے میں میں نے سیکھ لیا ادھر آباد کی بات میرا بھائی مرسیکل ستیلا بھائی جو ہے میرا وہ ستیلا بھائی میرا مرسیکل میں کہنے گئے میں رتیال سکول میں پڑھتا تھا تو چھوٹی کے بعد میں اثر مگر تک شام کو وہ گھر دکان پڑھ گھر کے گھر پہ آتا تھا شام تک میں اس بھائی کے پاس رہتا تھا میں مرسیکلوں کا سارا کام سی کیا لیتی ہے رتیال میں میں رہا رتیال میں ابھی بھی وہ موجود ہے چاچا مرزا پتہ نہیں نام اس کا میرا حال ہے عبدالخالق نام تو مرزا اب تو وہ بہت بوڑا ہے تو وہ چچا مرزا جو تھا وہ ہماری جو جہاں میں رہتا تھا اس گھر کے قریب اس کا گھر تھا بابے گھر تو میں اس کے پاس بیٹھتا تھا گلنا بڑیوں سونی کرتا ہی سی بابا تو وہ گھڑی ساز تھا یہاں شیشہ لگا کر گھڑیاں دھی کرتا اس کے پاس میں بیٹھا تو گھڑیوں کا کام سی کیا کتنے کام ہو گئے مگر گھڑی ساز کے پاس فقیر درویش پہتا تو کوئی طرح مکہننگ نہ سہی تو میں سمجھ دیا اچھا اسی طرح یہ جو ریڈیو ہے ریڈیو یہ ریڈیو مکہننگ ایک ساتھی طرح میرا اس کی صحبت مصیب ہوئی کا بیسری وہ باتیں آگئی اس صحبت محصراتن یہ درویش کا کمال نہیں کمبر خضرہ والے کا فرمان ہے فرمان ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے صحبت کیا کرتی ہے اب جیسے کی صحبت ہوگی ویسے تحصیر ہوگی حیرت کی بات ہے کہ گھڑی ساز کی صحبت کام کرے موٹر سیکل مکہننگ کی صحبت کام کرے سمجھا رہی ہے ہمارے گاؤں جنگل میں جو ہمارا میرا اصلی گاؤں تو نہیں ہے لیکن میرے ستہلے والد صاحب جہاں پر میری پرورش ہوئی ہے وہ جنگل ہے کیا ہے یہ جنگل ہے یہاں سے پونہ گھنٹہ لگتا ہے ادھر سے بھی روڑ جاتی ہے کی طرف سے جاتی ہے اللہ پاک میرے ستہلے والد صاحب کی مغفرت فرمائے انہوں نے ہمیں سولہ سترہ اٹھارہ سال تک ایک دن بھی یہ احساس نہیں ہوں نے دیا کہ میرا باپ کوئی نہیں یہ میں وضو میں بیٹھوں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے انہوں نے کبھی یہ ایسے بھی نہیں کبھی نقش قدی سے لے کے بزرگ سے اللہ پاک ان کی قبر کو فرنور کرے اور اللہ پاک اپنی برگاہ سے ان کو جزا عطا فرمائے فقیر درویش آپ کی حکمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس گوہ میں ہمارے ایک گوہ میں ایک موچی بابا جن کا نام تھا بابا احمد وہ خوت ہو گئے ہمارے ادھر گوہوں کے زمانے میں ہی خوت ہو گئے بوڑے سے بابا میری امہ جی کی چپل پلاسٹر کی چپلیں ہوتی تھی سب تو ابھی بھی ہوتی ہوں گی گوہوں گھوٹوں میں اس پاس یہ پلاسٹر کی بہت چلتی چپل بھٹ گئی تمہیں چپل بنوانے کے لیے گیا تو بابا جی کے پاس چپلیں بہت پڑی ہوئی تھی تو گھنٹا پورا مجھے بیٹھنا پڑا تو میں دیکھتا رہا کہ وہ جو آر ہوتی ہے ادھر دیکھیں یہ میرا ناکھن خراب ہے ادھر آرہا ہے ادھر دیکھیں یہ آر لگی ہے یہ سارے ناکھن دیکھو اور یہ ناکھن دیکھو ہر بڑا ہے نا اس میں ایک مرتبہ مشین کی سوئی لگی ایک مرتبہ آر لگی وہ دیر سے دیر تک دیکھتا رہا میں تو پھر میں نے واپس آگر اپنے ستیلے والد صاحب کو کہا کہ آپ اگر وہ آر لیں اور دھا گا تو آئندہ کسی کی چپل گھر میں پھٹے تو میں خود ہی سی لیا کرو میں سیکھ لیا ہوں لو جی پھر تقریبا میں نے پانچ سات سال تک گھر والے میں کسی کی چپل پھٹتی تو فقیر ہی سی تھا فقیر الحمدللہ موچی پورے گھر کا ہے شکل ہے یہ کسی نے نہیں بتلایا ابھی یہ فقیر ہی بتلا رہا ہوں کون یہ میں چونکہ انداری تھا میں ایک مرتبہ ذرا وہ لگ گئی مگر وہ ایک مرتبہ لگنے کے بعد ابھی آپ چپل لے اور چپل لہا کر مجھے فرمائیں کہ میں اس کی سلائی ہاتھ سے اور آپ یہاں بزار میں بیٹھے وہ کسی موچی سے چپل گھر دھوالیں وہ جدی پشتی موچی بھی اللہ کے وضل سے اس وقیر کے برابر تانکہ نہیں لگا سکتا ہے اب بتلانے کا مطلب یہ ہے آپ کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بابے کی صوت بھی گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کی کام کر گئی میرے بھائی مرساگر مکینک والے کی بھی کام کر گئی چاچے مرزے گھنٹوں والے کی بھی کام کر گئی تو تعجب کی جا ہے کہ دنیا میں ساری صوتیں کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی تو بھلی کی نہیں کر رہی اس صوت کو تو زیادہ مؤثر ہونا ہے یعنی فقیر کی صوت میں بیٹھنے والا فقیر ہونا چاہیے کہ نہیں دب کے بولو درویش کی صوت میں بیٹھنے والا درویش ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی لوگوں جگڑالو نہیں ہونا بات کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہے کیا پیدا کرنا ہے خلوص ایک مطلب ہے عرفان شاہ صاحب کی بلاہ برطانیہ میں ہوتے ہیں ہمارا ایک ساتھی درویش ساتھی ہمارا ایک ادراباد کا ہے وہ محمد علی وہ برطانیہ میں وہ بھی چلا گیا کہ ہی ساتھی ہمارا شاہ صاحب جمعہ پڑھا کر بریڈ بھورڈ میں جمعہ پڑھاتے ہیں شاہ صاحب جمعہ پڑھا کر کہیں لوگوں سے مل رہے تھے تو وہ ساتھی ہمارا گیا اور اس نے خالی ہاتھ ملایا صرف ہاتھ ملایا شاہ صاحب نے ایسے ہاتھ پکڑ کے کہا تم بغدادی صاحب کی مرید تو نہیں ہوں اور یہ بات مجھ سے خود انہوں نے فرمائی شاہ صاحب کی بلانے اور اس ساتھی نے بھی دونوں نے اس ساتھی سے پہلے شاہ صاحب نے فرمائی کہ مجھے وہ برطانیہ میں جب ملا تو میں نے کہا اے رنگ ٹانگ برطانیہ آ رہے ہدا نہیں اور پاکستان میں بھی یہ جو انداز جو اس کے کانے پانے بتلاتے ہیں یہ اس ملنگ کے بتلاتے ہیں میرے تلیجے کے ٹکڑوں اور رنگوں کے تاروں آپ میں اس طرح آجزی ہونی چاہیے آپ میں کیا ہونا چاہیے یہ یہ اپنا کام نہیں چڑھنا چڑھنا نہیں نہیں بلکل کوئی چگڑا کرنا نہیں کسی قسم کا اور بلکل آج سے بابا جی بھائی مستوامی رضی اللہ تعالیٰ نہر کے کنارے جاتے تھے بچھو ایک پانی میں تھا آپ نے یوں کر کے اس کو باہر نکالا انہیں ماریاں ڈھانگ رہا اللہ اور آخر انسان انسان وہی تکلیب ایسے کر کے کیا اور گر گئے بچھو گر گیا آپ کو تکلیب ہوئی دوسری مرتبہ پھر نے کہا پانی جان نو مرتبہ اس بچھو نے کٹا اللہ کتنی مرتبہ نو مرتبہ جب بچھو نے کٹا بچھو ہے بچھو کٹ تکلے اور چھڑ رہے بندبہ نے مسکرا کر کہا اس نے مجھے کیوں کٹا اس نے کہا یہ تکلیب ہے اس کی فطرت ہے بلا نوٹ بدا جی بھئی فطرت نہیں چھوڑتا تو مجھے اچھی فطرت چھوڑنے کا سب ہے اللہ تم سالون ہوsings سب نے سمجھا رہی ہے اپنی خسلتوں میں آجزی لانی ہے کہو انشاءاللہ اور لانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ صرف نہیں ارادے نہ لکھو انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے آجزی لانی ہے اپنے آپ میں تبدیلی اور اپنے ماں باپ قادم پیار محبت برکت ہو جائے انشاءاللہ اے تارک صاحب آجی صاحب آپ نے آپ نے لنگر 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 کی ٹیم جو لنگر کی ہے اس کو کرنا ہے باقی کوئی بندہ نہ انٹرفیر کریں جائیں آپ جائیں صاحب جائیں جو لنگر کی ٹیم ہے اسی نے کام کرنا ہے اٹو ٹمکا جی جلدی سمجھ میں بات آ رہی ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اہلے بیعت سے محبت کرنی ہے صحابہ اکرام سے محبت کرنی ہے حضور غصت پاک سے محبت کرنی ہے حضور غصت پاک سے محبت کرنی ہے اور بلکل آخری بات پھر وہ رہ گئی کہ وہ وہ جو حدیث سنا رہا تو نا بہاری کی بہاری شریف کی کونی کونی کمراؤں لوگتے ہیں نا تکو خیر ہوسی بٹھایا جے احساسان وہ تھنڈا بھی کر رہے ہم اسے یہ جناب وہ جب واپس آئے نا جھنگر سے چکی چل رہی ہے اے بہاری کی حدیث جے بھائی لوگ کو اے اہن جا اب آوچ تیر نہیں جے اے ہاتھ حقیقت جے اے پگڑیا ریا سوڑا 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 بے گے نہیں چندہ کر کے کبھی زندگی میں محبت نہیں کرنا خدا کو تمہارے ذکر سے کوئی لگاوٹ نہیں ہے جو تم مانگ مانگ کر حضور کا ذکر کرو اے چھپ کر کے کمریج میں کیا گو سرکار تو آڑے جیا کوئی نہیں یہ لوگ پیسے ہیں تو چندہ نہ کر رہا ہوں اندر بولو سرکار جناب جیا کوئی نہیں راتی آنکے ورماسن میں لیا غلامہ تیرے لیا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے دلوں سے غرض ہے نئی غرض تمہارے کپڑوں سے نئی غرض تمہاری پگڑیوں سے نئی غرض تمہارے ظاہر سے اِنَّ اللہ تعالی لَا يَنظُرُوا الٰہ سوارِكُمْ وَلَا يَنظُرُوا الٰہ لِباسِكُمْ وَلَا كِنْ يَنظُرُوا اللَّهُ تَحْلَا الٰہ نِيَّاتِ قُلُوبِكُمْ یہ عدیث شریف ہے اور اینڈ اس بات پر کروں چکی چل رہی اللہ بڑا کوئی نہیں تھی گیا پترو اللہ کا مزور کوئی نہیں ہویا اللہ بڑا چکی بغیر بندے تو چلا سکتے چلا خون بھی سکتے اہت اقل ہوتھ ہے کوئی طویز لگا کون ہی چلتا لنگر سانے تو چندہ چلتا چکی اللہ چلاتا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ بندہ آیا تندور سامنے سارے تندور میں روٹیاں لگی ہوئی سارے تندور میں کیا لگا ہوا سارے تندور میں روٹیاں لگی ہوئی بوہاری شریف کے حدیث ہے اس بندے نے حضور حضر بور ایڈا برماتے ہیں چکی نے نیڑے ہویا چلانا نہ کوئی نہیں چکی پہ چلے تو آٹا ہی آٹا کمرے ہوئی وہ مٹھا ہوں دے چکی اللہ اینج مٹھا پڑیا وہ بٹے بچ مٹھا ہوں دے وہ پرت پورا اوپر اٹھا گیا جب پرت پورا اوپر اٹھا جلدی سلنگر کی تیاری کرے جب پرت پورا اوپر اٹھا تو آٹا چکی رک گئی بندہ سیدھا حضور کی برگاہ میں آیا کریم جانے جانا کی برگاہ میں آیا جب برگاہ میں کریم کی آیا تو کریم نے فرمایا سناؤ عرض کی آپ کے رب نے کر کمال لیتا ہے آپ کے رب نے میرے پیانیاں کے اوئے ہائے میں آپ کو کیا بتا ہوں آقا بندہ بھی کوئی نہیں تھا چکی بھی چلتی تھی آتا ہی آتا اور یا رسول اللہ میرے جانے جانا میری پیوی تدور کے پاس گئی روٹکیاں لگیاں ہوں ہی حسن دور میں جتاں کوئی نہیں زینیت اتھے بھی لگی ہوں پھر آپ نے فرمایا ہاں تُو نے پھر وہ پتھر اٹھا تو نہیں لیا عرض کی ہاں پتھر تو اٹھا لیا فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم پتھر کو آتنا رکھتا قیامت تک آتا نہ اے جماعت مسلمین ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں حضور اگر آپ کو یہ عدیشنی سمجن میں آگئی اب اسے بھی کہنا نہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ والا بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا یہ بات سنیئے نا آپ جائیں آپ کی تقدیر مالک فضل فرما دے سلام اللہ ایس چکرچ نہیں اڑنے نا پہتے ہیں کوئی نہیں ہویا کوئی تاغن ماغن کوئی نہیں ہویا ادھر کوئی تاغا ماغا نہیں ہے ادھر بس سرکار کا بس سرکار کا ہی رشتہ ہے سلام اللہ سرکار نہیں ہے سلام اللہ